اسلام علیکم ویڈیو اگین آج ایک چھوڑی سی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں جس میں میرے پاس کافی کوشنز آ رہے تھے کہ سر ویپ کریم کے اوپر کور فانڈنٹ سے کور کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو نقصانات بھی بتاؤں گا اور کیا وجہ ہے جس میں میں نہیں کرنا چاہتا اور یہ کیکز آپ دیکھ رہوں گے یہ ویپ کریم کے اوپر ٹاپرز لگایا ہوئی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میں لگاتا ہوں ویپ کریم کے اوپر ٹ سکتا ہے لیکن میرا کام ہے کہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں دیکھیں جب ہم ویپ کریم کو آئسنگ کرتے ہیں تو سب سے مین چیز ہے آپ کی سپنج کیا ہوتا ہے سپنج آپ کا ہوتا ہے فلافی یعنی کہ ایگ والے سپنج وہ اتنا لائٹ اور فلافی ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی صافت ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر ایک فانڈنٹ جیسی چیز اوپر ڈالیں گے اپلائے کریں گے تو وہ آلڈی بیٹ جائے گا پھر کریم بھی صافت ہوتی ہے وہ نہ نہ ہی بٹر کریم کی طرح ہارڈ ہو سکتی نا گناچ کی طرح ٹھیک ہے ایک یہ دو ڈرو پیک ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپلائے کریں گے فانڈنٹ ٹوٹلی تو وہ کہیں سے بھی جو ہے ایک پروپر شیپ کیک کا نہیں دیکھا وہ اگدم گولائی آ جائے گی اس کے اندر ٹھیک ہے نا اس کے ایجز شارپ ہو سکتے نا کچھ یہ تیسرا ڈرو پیک تو یہ تین چیزیں جو ہیں ایک خوبصورت کیک کو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسری یہ چیز جب آپ اس طرح کے کیک بنائیں گے تو ایجزی بات اس کی لیئرنگ میں یا تو کوئی فروٹس ہوں گے یا تو کوئی اور چیز ہوگی نہیں بھی ہوگی تو کریم اٹسلف جو ہے وہ ایک چلر مانگتی ہے وہ مطلب ٹیپریچر اس کا فائف سے نیچے ہونا چاہیے یا ٹین سے نیچے ہونا چاہیے تب وہ اس کی جو ہے لائف رہے گی اب آپ نے اس کو فریج میں ڈالا فریج میں ڈالنے کے بعد جب آپ اس کو باہر نکالو گے خاص طور پر کراچی گرمی جو کہ 38 40 سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے جیسے ہی باہر آئے گا تو اس کے اوپر ساری نمی آ جائے گی خود سوچیں آپ ایک جگہ آپ نے رکھا ہے فریج میں جہاں پر ٹیپریچر ہے 4 5 یا 8 اور باہر نکال رہے ہیں آپ وہ 40 ڈگری پہچانا کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پانی بھی آ جائے گی یعنی کہ نمی آ جائے گی اور تھوڑی د خطرہ ہے اب آپ دوسرا سوال یہ کر سکتے ہیں کہ سر پھر آپ کس طریقے سے وپ کریم کے اوپر فونڈنٹ کے ٹاپرز لگاتے وہ کیوں نہیں کرتے تو اس کے ریزن ہے ہم جب اس طرح کے آرڈر لیتے ہیں تو جب گرمیاں بہت زیادہ ہو دی ہیں تو ہم بھی احتیاط کرتے ہیں کہ اس طرح کے آرڈر نہ لیا جائیں جس میں ٹاپرز خاص طور پر سائیڈوں میں لگے ہو ٹھیک ہے جب سائیڈ میں لگتے ہیں اور اگر ٹاپرز ذرا سب ہی ہیوی ہوا تو وہ بہت زیادہ چان بھی کچھ بھی کر رہے لیکن ایشو ہوتا ہے وہ یا تو کلر چھوڑ دے گا ہاں اس میں دو چیزیں ہیں اگر کلر آپ خود ملا رہے ہیں جیسے کہ پائٹ فونڈنٹ اور اس میں آپ نے ریڈ کلر بنانا ہے تو آپ نے ریڈ جیل کلر استعمال کیا تب وہ کلر چھوڑے گا اور اگر ریڈی میڈ آپ کا ریڈ فونڈنٹ ہے تو وہ کچھ اس میں کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں فونڈنٹ میں کہ وہ اتنی آسانی سے پانی یا نمی نہیں چھوڑ دے کہ وہ کلر سلائیڈ ہو کے پورے کیک میں آ جائے ٹھیک ہے یہ دو تین چیزیں ہیں اور ایک اور ایک کام ہے بتا دوں آپ کو جب میں کیک بناتا ہوں وپ کریم کے اور اس کے اوپر ٹاپرز لگواتا ہوں لگاتا ہوں فونڈنٹ کے تو میری جو کریم کا جو وپ کرنے کا طریقہ وہ تھوڑا سا اوور وپ ہوتا ہے تھوڑا سا ایکسٹرا ہارڈ پیک ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو اندر نمی آلیڈی ختم ہو جو ہو تو وہ سلائیڈ نہ کرے اور فریج میں جانے کے بعد کریم میں سے بھی جو ہے فریج نمی کھیشتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈرائی آلیڈی ہو جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہ ہو کے کسٹمر جب کھائے تو اس کو بلکل کریم نہ لگے کچھ اور لگے وہ بٹر کریم سی جو ہو جائے تو اس کو خیال رکھیں وہانا کریکس آئیں گے آپ کے کےک میں ٹھیک ہے نا اوور بیٹنگ بھی احتیاط سے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چار چیزیں تھیں جو میں نے آگے ٹپ دے دوں باقی اس پہ اگر کسی کو اور سوال پوچھنا ہو تو پھر میں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں اس میں دیل ویڈیو بنا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کیا کیا ایکسپیئرنس میں نے کیا ہے اور کیا غلطی آپ لوگ نہیں کریں جس سے آپ بچ سکیں ٹھیک ہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے دعا میں دکھئے اسلام علیکم